السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تو آج بات کرتے ہیں آج میں سیالکوٹ کے دوسرے ریلوے سٹیشن بکھرا ہوں پہلے ویڈیو میں نے سیالکوٹ کا جو مین سٹیشن ہے میں نے آپ لوگوں کو وہ دکھایا اور اب میں سیالکوٹ کا جو دوسرا ریلوے سٹیشن ہے جس کو اگو کی ریلوے سٹیشن کہا جاتا ہے میں اس ٹائم اگو کی ریلوے سٹیشن پہ موجود ہوں یہ بھی سٹیشن سیالکوٹ کا دوسرا سٹاپ ہے یہاں سے گزر کر آپ نے وزیر آباد کی طرف جانا ہے تو یہ سیالکوٹ سے سو والا اور اگو کی سو والا اور اس کے بعد جو جو سمریال کا بھی سٹیشن لگتا ہے یہاں سے گزر کے لوگ وزیر آباد کی طرف جاتے ہیں بات کرتے ہیں یہ اگو کی کا جو سٹیشن ہے یہ سٹیشن کب بحال ہوا یہ سٹیشن 18084 کے اندر یہ سٹیشن بحال کیا گیا اور یہ جو دو لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں سٹیشن کی یہ دو اس وقت یہ لائنیں چلتی تھی اور اب یہ لائنیں بند کر دی ہوئی ہیں اب یہ ایک ہی لائن چلتی ہے یہاں پر کچھ اس زمانے کے لوگ تھے جب انڈیا اور پاکستان کی جانگوئی اس ایریے کے بھی لوگ رہنے بالے ادھر سے ہجرت کر کے انڈیا چلے گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کوارٹر وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں جو گھوڑے لوگوں کے کوارٹر تھے ان کے کوارٹر آج بھی موجود ہیں اور یہ سٹیشن ہے مطلب کہ پہلے دوسرے سٹیشنوں سے یہ کچھ سٹیشن بہتر ہے کیونکہ اس کی حالت تھوڑی سی ٹھیک ہے اس سٹیشن سے ایک ہی لائن کیوں چلتی ہے لائنیں یہاں پہ دو ہیں مگر ٹرین ایک لائن سے کیوں جاتی ہے کیونکہ ایک لائن وہ باندھ کر دی ہوئی ہے اور دوسری لائن وہ ابھی بھی چلتی ہے کیونکہ سیالکورٹ سے جب ٹرین چلتی ہے تو اس کی ایک ہی لائن ہے اور لامائک بال ٹرین اور لسانی ایکسپریس دو ٹرینیں ایک لائن سے ہی چلتی ہیں کیونکہ جو دوسری لائن ہے وہ جمہو انڈیا کی طرف جاتی ہے اور انیس سو سنتالیس کی جنگ کے بعد یہ لائن باندھ کر دی ہوئی ہے کیونکہ اب تو لوگ انڈیا جاتے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان اور انڈیا آنا جانا بالکل منع ہے کیونکہ لوگ آ جا نہیں سکتے اب انیس سو سنتالیس کی جنگ کے بعد جو لوگ پاکستان سے انڈیا چلے گئے اور انڈیا کی لوگ پاکستان میں آگے ہیں تو اب نہ تو وہ انڈیا جا سکتے ہیں اور نہ انڈیا والے پاکستان میں آ سکتے ہیں اس وجہ سے یہ لائن باندھ کر دی ہوئی ہے کیونکہ انڈیا اب ٹرین نہیں جاتی تو اب بات کرتے ہیں سٹیشن کے بارے میں تو یہ اگوکی کا سٹیشن ہے یہ سٹیشن چلتا ہے اور یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ اب تو یہ باندھ کر دیا ہوئی ہے نا لیکن کسی وقت میں یہاں پہ لوگ نے مہمانوں کا انتظار کرتے تھے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں میرا خیال ہے شارہ کہتے ہیں ٹرین کا تو یہ گھوڑے لوگوں کے دور میں یہ باندھ کر دیا تھا انیس سو سنتالس کی جنگ کے بعد اس کو ابھی تک میرا خیال ہے ٹھیک نہیں کیا گیا تو یہ ابھی تک یہ باندھ ہے تو یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ دفتر بھی اور یہ جتنے بھی کمرے بنے ہوئے ہیں یہ گھوڑے لوگوں کی ہیں تقریباً سو سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے یہ بنے ہوئے ہیں تو انیس سو سنتالس کی جنگ کے بعد گھوڑے بھی پاکستان سے چلے گئے ہیں یہ ریلوے سٹیشن ہے ان کے گھوڑے لوگوں کے دور کا یہ بھی ریلوے سٹیشن ہے تو یہاں سے ابھی بھی یہاں ٹکٹ وغیرہ مل جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکٹ بھی آپ لیں آپ کسی بھی شہر جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں تو یہ جگہ یہاں پہ بھی آپ اس کو ویٹنگ روم کہتے ہیں ویٹ کرنے کے لئے جگہ بھی کہتے ہیں مطلب کہ ریسٹ کے لئے بھی آپ جگہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں درخت یہ درخت بھی اسی دور کا لگا ہوا ہے اس سٹیشن پہ اور دوسری سائیڈ پہ چلتے ہیں ہم باہر کی طرف تو باہر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں سٹیشن دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں باہر آگیا ہوں تو یہ دیکھیں واشروم وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ شارہ میرا خیال ہے جو ریڈ کلر کا نشان ہوتا ہے شارے کا یہ اس چیز کا مطلب شارہ بنا ہوا ہے تو یہ اندر والا حصہ ہے تو یہ ہے سیالکوٹ کا جو ریلوے سٹیشن سیالکوٹ اگوکی کا جو ریلوے سٹیشن ہے میں اس ٹام وہاں پہ موجود ہوں اب مجھے دیجئے گا اجازت ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے گا